اسلام علیکم تو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریات سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے خوش رکھے تو صبح صبح کا ٹائم ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے اور میں نے اب کپڑے چینج کی ہیں کپڑے چینج کر کر اب میں جا رہا ہوں اپنے جانوں کو گھاس ڈالنے کیونکہ اب انہیں مجھے کام کرنے کو کہا ہے کیونکہ یہ میرا دیلی روٹین ورک ہے تو آپ کو بھی دیگاتے ہیں اس دیلی روٹین ورک کا ہے تو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے نشان کو بھی دباد ہے کیونکہ آنے باری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے چلتے ہیں اور اپنے جانوں کو گھاس ڈالتے ہیں آپ بھی دیکھ لیں کہ کیسے ان کو چارہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو یہ کام تو بہت مشکل ہے جن تو جو لوگ ڈیلی کام کرتے ہیں ان کی تو ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے کیونکہ انہیں مشکل نہیں لگتا جو مطلب نیو شخص ہے وہ کام یہ کام کر رہا ہے تو ان کے لئے تو مشکل ہوگا ہارڈلی ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل ہے ہمارے باس کا کام نہیں ہے کیونکہ ہم مطلب گاؤں کے رہنے والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا ہم کس طرح یہ کام کرنا پڑتا ہے اور آئیے چلتے ہیں جی تو میں آ چکا ہوں آپ مطلب یہ سامنے ایک دیچ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک توکہ مشین ہے اس پہ مطلب جانوں کو گھاس کاٹا جاتا ہے آئیے چلتے ہیں اور جانوں کو گھاس ڈالتے ہیں آئیے چلتے ہیں آئیے چلتے ہیں آئیے 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 ملے ملے موسیقی 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 مطلب یہ میرا ڈیلی روٹین ورک ہے صبح صبح نماز پر کر کنمی تلاوت کر کر میں کپڑے چین کرتا ہوں کپڑے چین کر کر انہی کا کام کرتا ہوں اور دھاس وغیرہ انہی کو ڈالنا ہوتا ہے اور پھر گیارہ بجے میں نے شکول بھی اکیڈمی میں جانا ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جانور کو پانی پڑا کر باندھی ہے یہ میرے پیچھے مطلب جانور باندھے ہوئے مطلب یہ دو یہاں پہ ہیں چار وہاں پہ میں نے باندھی ہے وہ بھی مطلب درخت کی چھاؤں تلیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور چلتے ہیں دوسرا کام کرنے کے لئے جی میں اب آ چکا ہوں گھاس کاٹنے کے لئے کیونکہ شام کا وقت ہے مغرب کی ازانیں ابھی ہونے والی ہیں تو میں اپنے جانور کو گھاس کاٹا ہوں تو آپ بھی دیکھنے میں کیسے کاٹا ہوں چلو تو آپ بھی دیکھنے میں کیسے کاٹا ہوں تو آپ بھی دیکھنے میں کیسے کاٹا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنے جانور کو گھاس کاٹ لیا ہے اور یہ مطلب میرے لئے تو آسان تھا نیو لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کے لئے ان کو مطلب یہ طریقہ نہیں آتا کیسے گھاس کاٹا جاتا ہے ہمیں تو مطلب گھاس کاٹ کر آپ لوگوں کی تو ابھی تک روٹین نہیں ہوئی نا اسی لئے تو جن لوگوں نے میں ایک بات پھر سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیں کیونکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو آج کے ویڈاگ کا یہی پر ایک اترام کرتے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے نیکس ویڈاگ میں تو چلو چلتے ہیں اللہ حافظ